بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے بہت ساری کباب کی ریسپیز ایک دفعہ پھر لے کر آئے ہوں آپ کے لئے شامی کباب جس کو آپ بنائیں گے تو آپ جانیں کہ کیسے ریشے والے بہترین کباب بہت ہسانی سے بنائے جا سکتے ہیں تو آئیے جلکہ بناتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے ایک ادھا کوکر رکھ لیا ہے چلے کے اوپر اور اس کے طرح شامل کر دیں گے یہ دو کلو یہاں پر بیف لے لیا ہے میں نے اور اس کے تھوڑے بڑے بڑے چنکس کی ہیں کیونکہ ہم درہا ریشہ بڑھا چاہ رہے ہیں اور یہ دو کلو جو بیف ہے یہ کوکر میں چلا جائے گا تو تو اس طرح سے بھی آپ شامی کباب بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے آپ اس کے طرح پانی شامل کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس وقت اس گوشت کو انیشیلی بوائل کر رہا ہے اور اس کو میں پریشر دوں گا تقریباً آتے گھنٹے کا تو اس حساب سے آپ اپنے کوکر کے حساب سے اس کے طرح پانی شامل کیجئے اور دوستو اب اس کے پر ہم ڈکنا لگا دیں گے اور دوستو اس کے پر ہم سیڑی لگا کے تو اس کے بیچے آکوروشن کر دیں گے اور اس کو ہم اب تیس منٹ کا پریشر دیں گے تو دوستو اب دوسرے چولے پر ہم لے لیں گے دوسرا کوکر اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہم نے دال لے لی تھی ایک کلو چینے کی دال دھو کر بھگو لیا تھا اب اس دال کے پانی کے ساتھ ہی اس دال کو مسکتر شامل کریں گے اور یہ ایک کلو کو ہم نے لی ہے یعنی ہم نے دو کلو پورا پورا صفائی کے بعد دو کلو پورا پورا گوشت ہے اس کے طرح ہم پوری ایک کلو یہاں پر دال شامل کرنے والے اور اس دال کو ہم نے تقریباً تین گھنٹے کے لیے بھگویا تھا تو دوستو اس کے اندر ہم اس کے حساب سے پانی شامل کر دیں گے کیونکہ اب ہم نے اس دال کو لغانا ہے تقریباً دس منٹے کا اور اب میں اس کا ڈھگنا بند کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کوکر کے پر میں اس کا بیٹ لگا دوں گا اور اس کے نیچے میں آگ روشن کر دوں گا بسماللہ الرحمن الرحیم تو دوستو ہم انتظار کریں گے کہ ککر کو ہمارے دس منٹے کا پرشای آ جائے تو اس کے پاس ہم اس کو بند کریں گے یاد رہے دوستو ہم نے ان کو پرشای لگا دے ہوئے اس کے طرح کوئی مسالے شامل نہیں کی کیونکہ مسائلہ ہم بعد میں شامل کرنے والے ہیں تو دوستو دال کا پریشر پورا ہو چکا ہے تو اس کے لیے ہم نے چولہ بند کر دیا اور اس کے پریشر کو ریلیس کر رہے ہیں تو دوستو اب اس کا ویٹ ڈال لیتے ہیں اور اس کو کھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھیں دوستو تو دال ہماری ریکوائیڈ گلاوٹ میں آ چکی ہے ہم انتظار کرتے ہیں ہمارای پریشر پورا کر لے اور اسے ہلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر پانی کی کیا صورتحال ہے دیکھیں اس کے اندر کافی سارہ پانی ہے تو دوستو اس کے اندر کافی پانی باقی ہے یہ ہماری ریکوائیرمٹ ہے اس کو ہم مزید خوش نہیں کریں گے اور ہم انتظار کریں گے کہ ہمارا پریشر ہے گوڑس کا وہ بھی مکمل ہو جائے تو دوستو اس کا پریشر ریلیس ہو گیا تو اسے کا ویٹ اٹھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کو کھول لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے بلکل یہ گوشت گل چکا ہے اب یہ گوشت جو ہے یہ ٹرانسفر ہو جائے گا ہمارے دوسرے گوگر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس ٹیڈر کی مجھ سے اس کو نکال لیا ہے گوشت کو اور ادھر ڈال دیا ہے یہ دیکھئے تو دوستو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک بڑا ادرک کا پیس بسم اللہ بسم اللہ تو دوستو اب اس کے اندر ہمیں ڈالیں گے یک ٹیبل سپون میش ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سرخ میچ ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم نے آپ کو شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہم اندر اس کو شامل کریں گے تقریباً licor ڈیر تیبلوں ایجال ٹیبل ڈالیں گے پیساوہ دھنیا گرم مسالحہ ڈالیں گے owns جائے اس کو스터ای بسم اللہ اور دوستو جب یہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو گوشت کا پانی تھا وہ اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا اور اس کو ہلا لیں گے اور دوستو آپ اس پکر کے اوپر ہمیں ڈھکنہ ڈھکیں اور اس کے نیچے آگ روشن کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اوپر ہم ویڈ رکھ دیں گے تو دوستو آپ اس کو تقریباً تین میڈے کا پریشر دیں گے تو دوستو آپ جبکہ پریشر اگلید ہو گیا تو ہم اس کا ویڈ اٹھا لیتے ہیں اور اس کا ڈھکنا کھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھئے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ چاروں طرف سپریڈ ہو جائے تو دوستو آپ یہ کوکر کو میں نے پلیس کر دی ہے سلاپ کے اوپر اب ہم اس کو لگائیں گے گھونٹا یا اس کو ہلکا ہلکا کوٹتے بھی جائیں گے اور گھونٹا بھی لگاتے جائیں گے یہ کوکر میں یہ کام کرنا ہے اس لئے آسان ہے کہ کوکر کھلا ہو پرتن ہے اگر ہم اس کو کسی کنڈی ٹنڈے میں یا کسی میں شفٹ کرے کریں گے تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے تو ہم یہ کام اسی کے اندر کریں گے تو دوستو یہ تھوڑا سا محنت طلب کام ہے کیونکہ ہم نے ریشہ اچھا بنانا ہے تو ہم ریشہ کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا ہم نے یہ والا کام کر رہے ہیں ادر بھائی اس کو چوپر میں ڈال کے چوپ کیے جا سکتا ہے لیکن اگر ہم چوپر میں چوپ کریں گے تو ریشہ تو بنے گا لیکن اتنا اچھا نہیں بنے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست سے آسانی کا معاملہ کیا اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے تو دوستو یہاں پر دیکھئے آپ جو ہے ہمارا یہ بھوٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا اس کے ادر کچھ کچھ ڈال کے دانے جو ہیں وہ ثابت ثابت موں میں آئیں گے اور وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح سے آنا چاہیے اور دوستو ہم کیا کریں گے کہ آپ اس کو شفٹ کر لیا ہے کسی اور پین میں کسی بڑی تھال وغیرہ میں تو دوستو یہاں پر ہم اپنے آمیزے کیا نمک وغیرہ اور اس کے اندر مختلف مسائلہ ہو رہا رہے ہیں وہ چیک کر کے اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو چکنے کے بعد پر چلتا ہے کہ اس کے اندر نمک تھوڑا کم ہے تو ہم اس کے اندر نمک کا اضافہ کر دیں گے کبنیٹیس کے حساب سے تو دوستو یہ باریک کٹاواز کے طرح ہم کافی سارا دھنیا شامل کر لیں گے اور اس کے اندر یہاں پر ہم نے باریک بھری مرچے کاٹ لی ہیں تقریباً 6 سے 7 ادد وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم باریک کاٹ لیے گا بلکل اور دستانے پین کر اگر کام کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا تو دوستو اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ جو نمک شامل کیا گیا وہ بھی اچھی طریقے سے اس میں مکس ہو جائے اور یہ جو دھنیا ہے اور یہ مرچے یہ بھی سپریڈ ہو جائے اور اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ ٹائم لگانا ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہوگا تو دوستو اب یہاں دیکھئے یہ مکسر ہمارا بن چکا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے ایک طرف کر دیتے ہیں اور دوستو اب ٹائم آتا ہے کہ ہم اس کے کباب بنا لیں تو دوستو اب ٹائم آ گیا ہے ہمارے کباب کو بنانے کا اور اس لئے یہاں پر میں نے کباب مکر لے لیا ہے دیکھئے یہ سٹیل والا لیا ہے تھوڑا سا اچھی قوالیٹی کا ہے اس لئے اس کو میں نے لیا ویسے پلاسٹک والے بہت آویلیبل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اگر یہ ملے تو یہ لے لی جائے گا تھوڑا سا ایکسپینسیب ہوگا لیکن فائدہ دے گا اس کے اوپر پلاسٹک رکھ لیں گے اور ہم اس کے مٹیریل لیں گے اپنے ہاتھ میں دوسرے ہاتھ سے لیں گے اور اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑا سا کوئی پیچھے پریس کر کے پیچھے کھینج کر تو اس کے اوپر لگائیں گے تو دوستو اس کے در ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کے در بہت زیادہ مٹیریل ہم نہ شامل کریں تاکہ یہ برابر شیپے بنے دیکھئے ہمارا بلکل پرفیکٹ شیپ کی ٹکی بن کے تیار ہے تو دوستو پہلے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا پانی لگانے والا لیکن اس سے بہتر ٹکنیک اب میں جان چکا ہوں تو یہ بہتر ٹکنیک یہ ہے کہ اس کے لئے پلاسٹک استعمال کیا جائے پرفیکٹ ہمارا کباب بن کے تیار ہے اب اسی طرح سے ہم باقی بھی بنا لیں گے تو دوستو یہاں دیکھئے یہ شاندار سے ہمارے شامی کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور اگر آپ اس کی تعداد کیجئے تو یہ دیکھیں پہلی ٹرے کے اندر ہمارے پاس ہیں تیس کباب بن کے تیار ہوئے اور یہ دوسری ٹرے میں ہمارے پاس تئیس کباب بن کے تیار ہوئے اور یہ تیسری ٹرے میں ہمارے پاس پندرہ کباب بن کے تیار ہوئے اور چوتھی ٹرے میں ہمارے پاس یہ دیکھئے یہ چھے کباب مکمل اور ایک چھوٹا کباب یعنی یہ ٹوٹل بلا کے سیونٹی فور کباب بن کے تیار ہوئے ہم نے جو میڈیریل استعمال کیا تھا اس میں ہم نے دو کلو گوشت استعمال کیا اور ایک کلو دال استعمال کی اور اس کے علاوہ مزید لبازمات تو ٹوٹل کاؤسٹنگ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہم کو یہ ٹوٹل کاؤسٹنگ کتنی بڑی اس کی یہ ہماری ایک ٹکی پچپن سے ساٹھ گرام کی ہے یعنی ایک پاؤ کے اندر اس کے پانچ یا اس سے کچھ کم ہی ٹکیاں ہوں گی اور پانچ سو گرام میں دس ٹکیاں ہوں گی آرموسٹ تو دوستو اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کبابوں کو جو نے بنائے ہیں وہ تل لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے دو عزت انڈے لی لئے ہیں اور ان کو ہم نے یہاں پر توڑ لیا اس ایک بول میں اب ہم اس کو پھینٹ لیں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ نے مزید انڈے کے در نمک شامل کرنا ہے تو آپ وہ بھی اس سیج کو شامل کر سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ہم نے ضرورت ہے کیونکہ ہم نے اپنے جو ٹکی تھی اس کے اندر کباب کے اس کے اندر ہم نے نمک کو برابر کر لیا تھا تو یہ ہم اس کو سادہ ہی پھینٹ لیں گے تو دوستو یہاں پر ایک پین میں نے لے لیا اس کو چولے پر پلیس کر دیا اور اس کینچے میں نے آگ روشن کر دیا اور اب ہم نے پین کے اندر تھوڑا سا آئل لائیں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اور پھر آئل کو ہم پھیلا لیں گے اچھی طریقے سے اس کو آنڈے میں ڈپ کر کے بس تھوڑی سی دیر اس کو ایک سیڈ پکا گیا تو ہم دوسی سیڈ پس پلٹ دیں گے اب یہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کلر تیز لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی آگ کو تیز کر دیں اور اس کو بس تھوڑا کلر تیز لیائیں اگر دونوں سیڈوں سے پکائیں گے کیونکہ بلکل تا دیں تو یہ ایک دم ہی کیونکہ اندر سے سارا مواد پکا ہوا ہے اوپر سے کلر آ جائے گا اندر یہ گرم بھی ہو جائے گا تو دوستو اس کے در ہم نے آئل بلکل تھوڑا سا رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ آئل میں کریں تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کی سیڈوں پر بھی ایک کلر آ جائے گا لیکن ہم ایسے تھوڑے سی آئل میری کر رہے ہیں کہ ہم کو اوپر نیچے کلر آ رہے گا اور سایڈوں سے تھوڑا سفید سفید سا نظر آ رہا ہے جس طرح اس کباب میں نظر آ رہا ہے تو یہ اچھا لگتا ہے تو دوستو یہ دیکھئے ہم نے تقریبا اس کو دو سے دھائی منٹ تک پکایا ہے اور اب یہ ہمارے کباب ریڈی ہیں ہم ان کو نکال لیتے ہیں تو دوستو جب ہم فروزن کو پکا رہے ہوں گے تو کیونکہ وہ فروزن ہوں گے تو اس لیے اس کو پکانے میں تھوڑی سی زیر لگ دیتی ہے اور اس کو تھوڑا ہلکی آگ پر پکائیں گے تاکہ وہ اندر تک پک جائے اور اندر سے چھوڑا رہا ہے اور کیونکہ بھی گرمیوں کا موسم ہے تو اگر ہم اس کو فروزن کو نکال کے باہر چھوڑ دیں گے ہم اگر اس کو تھوڑا ٹائم دے دیں تو یہ روم دیپریٹر بیسے آئے گا کہ اندر تک اس کا پکن جائے گا تو ہم کو ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم اس کو بہت زیر تک پکائیں لیکن اگر ہم نے فورن فورن کی پکانا ہے تو ہم کو تھوڑی دیں اس کو ہلکی آگ پر پکاتے رہنا پڑے گا کیونکہ ہم نے اس کو اندر تک پکانا ہے اور سندہ پانچو ہے اس کا وہ ختم کرنا ہے اور کیونکہ ابھی گرمیوں کا موسم ہے تو اگر ہم اس کو فروزن کو نکال کے باہر چھوڑ دیں گے تو ہم اگر اس کو تھوڑا ٹائم دے دیں گے یہ روم دیپریٹر بیسے آئے گا کہ اندر تک اس کا پکن جائے گا تو سیر ہم کو ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم اس کو بہت زیر تک پکائیں لیکن اگر ہم نے فورن فورن یہ پکانا ہے تو ہم کو تھوڑی دیں اس کو ہلکی آگ پر پکاتے رہنا پڑے گا کیونکہ ہم نے اس کو اندر تک پکانا ہے اور سندہ پانچو ہے اس کا وہ ختم کرنا ہے تو دوستو یہاں دیکھیں یہ فیبیولس سے ہمارے کباب بن کے تیار ہیں تو اب ہم اس کو سرب کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امیزنگ ماشاءاللہ اور ساتھ میں ہم سرب کریں گے کچھ کیچپ بسم اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے فیبیولس ہمارے کباب بن کے رڑی ہیں سرونگ کے لیے آپ کھائیے اور انجوائے کیجئے انشاءاللہ بہت ہی مزا آئے گا تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور ساتھ ہی ساتھ مارد بلال کو اجازت دی دیئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ